ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ مجھے پوری امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے فلکسین 500 ایم جی ٹیبلٹ کی دیکھیں دوستو اس ٹیبلٹ کی ہم بینیفٹ جانیں گے اس کے علاوہ اس کے ہم سائیڈ ایفیکٹ جانیں گے اس کے علاوہ کون سے پیشنٹ جو ہے اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہم جانیں گے اس کو آپ پرگننسی میں یوز کر سکتے ہیں نہیں اس کے دوز کیا ہے پرائز کیا ہے ایچ این ایوری انفرمیشن اسی ٹیبلٹ کی آج ہی کی اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ ویڈیو میں کچھ اہم باتیں بھی بتاؤں گا اگر آپ سے وہ مس ہو جاتی ہے تو بعد میں اس میں آپ کا ہی نقصان ہے برحال چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں فلکسین 500 ایم جی ٹیبلٹ کے بینیفٹ کی دیکھیں دوستو اس کے جو بینیفٹ ہے نا وہ ہے دات کے درد کے اندر آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک درد ہوتا ہے این ایس اے آئی ڈی اس کے اندر بھی آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ سوجن کے اندر بھی فلکسین 500 ایم جی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جیسے درد وغیرہ ہو رہا ہے جسم پر دات کے علاوہ اگر جیسے جسم پر آپ کے درد وغیرہ ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے آپ فلکسین 500 ایم جی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ہلکا پھلکا بکھار ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے آپ فلکسین 500 ایم جی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مایگرین کا درد ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو جیسے انفلمیشن ہے اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ٹیبلٹ جو زیادہ تر استعمال کری جاتی ہے نا وہ کری جاتی ہے داتوں کے درد کے اندر بہت سے لوگ جو ہے اس کو داتوں کے درد کے اندر استعمال کر سکتے ہیں مگر میں نے آپ کو اس کے اور بینفٹ بتا دیئے کہ ان کنڈیشن میں بھی جو ہے آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں باقی دوستو اب ہم بات کریں اس ٹیبلٹ کے سیڈ ایفیکٹ کی یعنی کہ اگر آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں اور ہر سے زیادہ اس ٹیبلٹ کا یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیبلٹ کیا نقصان پچھا سکتی ہے دیکھیں دوستو آپ کے جو ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کا حاسمہ جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو جو ہے نا چکر بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو جو ہے تھکن وغیرہ بھی محسوس ہوگی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو تھکن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے سر بھی درد کر سکتا ہے دیکھیں دوستو یہ کچھ کومن کنڈیشن ہے یا کہلیں کچھ کومن سائیڈ افیکٹ ہے جو کہ آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے اس ٹیبلٹ کی حد سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں مگر یاد رکھئے کہ ان میں سے جب بھی کوئی بھی سائیڈ افیکٹ آپ کو ممکن ہو یا نقصان ممکن ہو تو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں ان کو بتا دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی دواجے سے چینج کر دے اب دوستو ہم بات کریں فلکسین 500 ایمچی ٹیبلٹ کو آپ جو ہے پرگننسی میں یوز کر سکتے نہیں ویسے تو دوستو آپ اس ٹیبلٹ کو پرگننسی میں یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو بے شک آپ جو ہے اس ٹیبلٹ کا یوز کر لیں دیکھیں دوستو ویسے تو اس ٹیبلٹ کو پرگننسی میں یوز نہیں کرا جاتا دیکھیں دوستو آپ کے ڈاکٹر آپ کو کیوں بولیں گے کہ آپ اس کو پرگننسی میں یوز کر لیں دیکھیں دوستو آپ کے ڈاکٹر آپ کی کرنٹ حالت دیکھیں گے آپ کی کرنٹ کنڈیشن دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کی میڈیکل رپورٹ دیکھیں گے اسی حساب سے پرگننسی میں لینے یا نہیں لینے کا مشورہ آپ کو دیں گے دیکھیں دوستو میں اس سوال کا یوں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس آپ کی جانکاری نہیں ہے آپ کی میڈیکل رپورٹ کی اور آپ کی کرنٹ حالت نہیں پتا مجھے کیا ہے تو اس وجہ سے میں اس کا صحیح جواب آپ کو نہیں دے سکتا برحال میں نے آپ کو بتا دیا اگر ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تو بے شک آپ اسٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں پرگننسی میں باقی دوستو اب ہم بات کریں کون سے پیشنٹ اسٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتے دیکھیں دوستو اگر آپ کو پہلے سے الرجی ہے تو آپ اسٹیبلٹ کا یوز نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کڈنی یا لیور کے مسائل ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اسٹیبلٹ کا یوز نہیں کریں دیکھیں دوستو کڈنی اور لیور کے مسائل میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں تو آپ کڈنی اور لیور کے تمام تر مسائل کے اندر اسٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہارٹ کی بیماری ہے یعنی آپ کو دل کی بیماری ہے تو اس کے اندر بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کا ہائی بلڈ پیشر ہے تو اس کے اندر بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بریز فریڈنگ کے دوران وومین اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتی اور پریگنٹ وومین بھی اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتی لیکن دوستو یہ کچھ کومن کنڈیشن ہیں جن کے اندر آپ جو ہے اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کر سکتے اگرچہ پھر بھی جو ہے ان ٹیبلٹ کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے کوئی سی بھی کنڈیشن میں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بے شک آپ جو ہے اس ٹیبلٹ کا یوز کر لیں اب دوستو ہم بات کریں اس ٹیبلٹ کی پریس کی دیکھیں تین سو چار روپے کی آپ کے سامنے ہی ہے یہ ایک بوکس آپ کو مل جائے گا ویسے یہ لوس میں بھی آپ کو مل جاتی ہے یہ ٹیبلٹ اس کے علاوہ دوستو اب ہم بات کریں اس ٹیبلٹ کی دوز کی دیکھیں دوستو اس ٹیبلٹ کی صحیح دوز جو ہے آپ کو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ کی کرنٹ حالت دیکھیں گے یعنی کرنٹ کنڈیشن دیکھیں گے اسی حساب سے آپ کو جو ہے اس کی دوز بتائیں گے لیکن پھر بھی جو ہے میں آپ کو اس کی دوز بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں مگر میں نے آپ کو بتا دیئے صحیح ڈوز جو ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے کیونکہ وہ آپ کی حالت دیکھیں گے اور دوستو یہ جو ہے ایبٹ کمپنی کا برانڈ ہے ایبٹ ایک بہت بڑی مرٹی نیشنل کمپنی ہے تو یہ ایک مرٹی نیشنل ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ اس کے بوکس میں جو ہے 20 ٹیبلٹ ہوتی ہے باقی اس کے فورملے کی بات کریں تو نیپروکسین 500 اس کا فورملہ ہے اور اس کی میں نے آپ کو کمپلیٹ معلومات بتا دی کی کس کام آتی ہے اس کے کیا نقصان ہے اس کو آپ پرگننسی میں یوز کر سکتے ہیں نہیں اس کے دوست کیا ہے سب چیزیں میں نے آپ کو آلڈی پیچھے بتا دیا ہے اب دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں باقی کوئی بھی میڈیسنز کے حوالے سے آپ لوگ جیسے معلومات چاہیے تو کمنٹ بوکس آپ کے لئے کلاو ہے وہاں پر مجھے کمنٹ کر دیں میں آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا باقی کوئی بھی عدویات یا میڈیسن یوز کریں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں باقی میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ایک شاندر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ